علامہ شرجی لحمد خان صاحب میاں بی بی کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم بہت بہت شکریہ سلمان بھائی اب ابتدا میں مفتی صاحب کی زمانی ہم نے بڑی ایک جامع گفتگو سنی ہے جس میں ایک لبے لباب ہمارے سامنے آتا ہے اور علامہ اکرام نے بھی سیدنا خدیجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے گتوب فرمائی تو پہلے تمہیں ایک جملہ سیدہ خدیجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں اس کائنات میں شوہر اور بیوی کے تعلق کے جتنے آلہ سے آلہ پیمانے تیہ کیے جائیں ہر پیمانے پہ اگر رشتہ پورا اترے گا اگر میار مشکل وقت میں شوہر کے ساتھ کھڑے رہنا ہو اگر میار ہر اعتبار سے شوہر کی مدد کرنا ہو اگر میار شوہر کی بات کو آگے پہنچانا ہو کوئی بھی میار تیہ کر لیں تو تمام میارات پہ یہ رشتہ پورا اترے گا اب اسلام کا جو مقصود ہے سلمان بھائی وہ مقصود یہ ہے اور منشاہ یہ ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر ہو اور اس کی بنیاد ہے خاندانی نظام جب تک خاندانی نظام درست نہ ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا خاندانی نظام کا چونکہ جو اس کی جو بیس ہے جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہے لہٰذا اسی پر کام ہمیں نظر آتا ہے یعنی شوہر کو اس کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں بیوی کو اس کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں یہاں شوہر کو حکم دیا جاتا آشروہنہ بالمعروف کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شوہر پر لازم ہے کہ اس بیوی کو اچھا کھلائے اچھا پھلائے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان رب کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی خرش کرتا ہے یہاں تک کہ حتی ما تجالو فی فمی عمراتی کا کہ وہ جو تم اپنی بیویوں کو کھلاتے ہو وہ جو کھاتی ہے یہ بھی اللہ کی رب العزت کی طرف سے اس پہ بھی تمہیں عجر ملے گا تو یہ بیوی کو کھلانا پلانا یہ سب عجر کا باعث ہے اب ایک طرف ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بیوی بہترین وہ ہے جو کہ ایک حصہ ہم نے حدیث کا مفتی صاحب کی زبانی بھی سنا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس کی جانب دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے اور اس کی غیر موجودی میں اپنی حفاظت کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور دوسری طرف آقا کریم علیہ السلام نے شوہر کو کیا حکم دیا جا رہا ہے مومنین کو خیار حکم خیار حکم لنسائیم کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے بہترین ہیں ان کی حق میں اچھا ہے اب دونوں طرف سے مطلوب ہے کہ یہ رشتہ بہت پوزیٹی طریقے سے آگے چلے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کو جو تخلیق فرمایا تو ان کی مزاج مختلف رکھیں یعنی شوہر کے یا آدمی کے مزاج میں عقل کو غالب رکھا گیا ہے اور عورت کے مزاج میں جذبات کو غالب رکھا گیا ہے اسی بات کی ریایت رکھتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پیش نظر رہے فَإِنَّ الْمَرْأَتَ خُلِقَتْ مِنْ دِلَائِن کہ بے شک عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ پسلی میں جو سب سے ٹیڑا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کا ہوتا ہے فَإِنْ زَحَبْتَ تُقِيمَهُ قَسَرْتَهُ کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دوگے تو یہاں پر ایکسپیکٹیشن اس کو سامنے رکھ کر شوہر کو بیوی سے رکھنی چاہیے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ میں برابری کی ایکسپیکٹیشن رکھوں کہ اس کی طرف سے بھی برابری والا ریسپونس ہر معاملے میں آ رہا ہو میں اگر اقل کا استعمال کر رہا ہوں تو وہ بھی اقل کا استعمال کرے تو ہنڈیٹ پرسن ایڈلیزم اگزیسٹ کرنی ہی سکتا ہے روایت سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے لہٰذا شوہر کو اگر بنایا گیا ہے تو بڑے پن کا مظاہر کرنا بھی اس پر لازم ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت امدہ آج کلام ماشاءاللہ ہو رہا ہے زوجن کے حقوق پر میں سمجھتا ہوں موضوع ہی ایسا ہے ظاہر ہے جو بھی کوئی از خود اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو اس کا معاشرے کے ساتھ بھی اچھا رویہ دیکھنے میں آتا ہے اور جس کا معاشرے کے ساتھ اچھا رویہ دیکھنے میں نہیں آتا اکثر حقوقات اس کے پیچھے پسے پردہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا